السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے جناب یہ جی دیکھیں میرا ہے یہ فانوس گھر کا تھے جس کو آپ جو عمر بھی بولتی ہیں یہ آج سے تقریباً کوئی تین سار پہنے لگایا تھا اور اس پر مٹی اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ گندہ لگتا تھا کہ اس کی جو صحیح شائن اور جو اس کا کلر تھا جو اس کے اندر جو نکھ تھی اس کی وہ نہیں نظر آ رہی تھی میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کو صاف کیسے کیا جائی ہے وہ بڑی پریشان تھی میں پھر ایک دن اس دکان پہ چلی گئی جہاں سے مجھے یہ میں نے بائی کیا تھا اور جو اس کو یہاں پہ لگا کے گئے تھے میں ان کے پاس کہ میں نے کہا جی سار یہ میں نے لیا تھا اور میں نے اس کو صاف کرنا ہے یہ کیسے کروں میں انہوں نے کہا باجی تو سی اینجی کرو سانو نا تین زار پہ دو اے تانو اسی لا کے دوبارہ انہوں صاف کر کے پھر لاؤں گے میں کہ تین زار پہ صرف اس کو اتار کے صاف کرنے کا میں نے کہا اچھا جی بھائی میں آپ کو نہ کال کروں گی بعد میں گھار آگئی سوچتی دی کیا کروں کیا کروں پھر میں نے سوچے کیوں نہ خود کوشی کوئی کوشش کرنی چاہیے تو تاکہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھنا یہ ہمارا فانوس ہو جائے یہ ہمارا جھومر ہو جائے پھر میں نے اپنے دماغ میں سوچا کہ کیا کیا جائے کوئی نہ کوئی ترقیب لگانی چاہیے لے جی پھر میں نے سوچا چلتے ہیں اس کے پروسیجر کی طرف لے جی جناب میں نے کیا کیا میرے پاس کپڑے جس سے میں پریس کرتی تھی شاور تھا جس سے میں پانی گرہ گاتی تھی کپڑوں پر اس کے اندر میرے پاس ہینڈ واش پڑا ہوا تھا میں نے وہ ڈالا اور میں نے پکڑی ایک سیڑی اور اوپر چڑھ کے اس کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے جب ہم زورد ہوئے جب اس کو ہم یہ شاور سے کپڑوں پر گراتے ایک پریشر آتا ہے اسی طریقے سے میں نے ان کو پکڑا اوپر چڑھ کے ارام ارام سے میں نے اس کو شاور کو اس کی باریک دھار جو ہوتی ہے وہ میں نے بنا لی سی سیٹ کر لی سی ایک ہوتا ہے پورا شاور ٹائپ ایک ہوتی بلکل باریک سی یہ دیکھیں جی وہ باریک سی سے میں نے پکڑ کے اس کو میں پریس کرتی گئی اور وہی مٹی اس طرح سے اتر تھی گئی اور تھوڑا تھوڑا میں کرتی گئی مجھے میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے کہ میں نے ٹاول پکڑ لیا تھا چھوٹا اس کے ساتھ یہ جیسے تھوڑی تھوڑی یہ مٹی جو جمی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی جیسے یہ تھوڑی سی نارمل ہوتی تھی یہ تھوڑی سی ملٹ سی ہوتی تھی تو میں اس کو کپڑے سے ساف کر دیتی تھی اتنی جلدی یہ دیکھیں جو باہر والا تھا اس کپڑے میں اسی طرح سے اس کو شاور کرتی رہی اور یہ اتنا اچھا ساف ہو گیا مطلب کہ دس منٹ لگے ہوں گی مجھے زیادہ سے زیادہ اور اس طرح سے جی میں نے اپنا فانوس یہ سارا ساف کر لیا میں تو اس کے ریزلٹ دے کے حیران رہ گئی تھی کہ وہ بھائی صاحب نے کہا تھا جی تینے سار پر لامانگے انہوں تھلے لامانگے پھر اندھے انہوں ساف کرانگے ساف کر کے دوبارہ جوڑانگے مطلب کہ آٹھ دس گھنٹے ویسے لگ جانے تھی جب میں نے یہ لگوایا تھا تقریباً تین سے چار گھنٹے ان لوگوں کو اس کو اسیمبل کرنے میں لگے تھے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا کتنا پیارا اور کتنا ساف ستھ رہا یہ دیکھیں آپ کو ذرا کہیں مٹی نہیں نظر آئے گی کہیں کچھ نہیں آئے گا بس یہ کوشش یہ کرنے جو اس کی اوپر پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پانی نہ جائے چھوڑ کے کرنے سافت کیوں کہ اوپر کرنٹ ہوتا ہے وہ پوری پلیٹ کے اوپر پیچھے سے میں نے میں سوچ بند کر لیا تھا اس کا اور کوئی ایسا بیسی چیز لیتھی جس کے اوپر پانی گیتا اگر آپ کی کوئی لسی نہیں وغیرہ کچھ ہے تو آپ کپڑا وغیرہ لگا لیں یہ دیکھیں جس کے فائنل لوگ ہے جی جناب کیسی لگی آپ کو میری ایفٹ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میری آپ کو میری کوشش کیسی لگی میرے پیسے بھی بچائے ہیں تو چلیں جی مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ